موسیقی اور اب خبروں کی تفصیل ہندوستان بشمول دنیا کے کئی ممالک میں کل رات نو بجے سے واتس اپ فیس بک اور انسٹاگرام کام کرنا بند کر دیا جس سے کروڑوں افراد کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ایپس کے کام را کرنے کی اجوہات معلوم نہیں ہو پائی ہیں فیس بک نے کہا کہ وہ اس مسئلے کو جلد از جل حل کرے گا فیس بک کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا گیا کہ وہ اسی کام میں ہیں اور خدمات میں رکاوٹ پر افسوس ہے ہندوستان میں بہت سے لوگوں نے ٹویٹر پر اطلاع دی کہ رات نو بجے سے خدمات متاثر ہیں ٹریکنگ ویب سائٹ ڈاؤن ڈکٹیٹر کے مطابق اب تک تیس ہزار سے زائد لوگوں نے وارس اپ کے مسئلے کے بارے میں اطلاع دی ہے اٹھارہ ہزار نو سو ستر لوگوں نے انسٹاگرام پر اور چھہ ہزار نو سو سے زیادہ لوگوں نے فیس بک پر اس مسئلے کا تذکرہ کیا ہندوستان میں وارس اپ استعمال کرنے والوں کی تعداد تیر پن کروڑ ہے جبکہ فیس بک استعمال کرنے والوں کی تعداد اکتالیس کروڑ ہے اور اکیس کروڑ افراد انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تلنگانہ خانونساز اسمبلی میں پیر کے روز دلچسپا خیاء پیش آیا جہاں اخلیتوں کی بہبود پر ہوئے مباحث کے دوران وزیر بلدی نظم نسخ تارکہ رامارہوں نے بی جے پی کے رکنے اسمبلی راجہ سنگھ کو مغدون مہی الدین صاحب کا یہ شیر پڑھ کر سنایا کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو انہوں نے کہا کہ ترقی کرنے کے لیے ہم سب کو آگے آ کر کام کرنا چاہیے صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا تلنگانہ اسمبلی میں مجلس کے رکنے اسمبلی احمد بلالا نے انیتھر اردو میڈیم سیل فیننس جنئر گیس لیکچررز کو کانٹریک لیکچررز کی طرز پر تنقاہیں ادا کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ دو سال پہلے بھی اس مسئلے کو اسمبلی میں اٹھایا گیا تھا اور شخصی نمائندگی بھی کی گئی کئی سالوں سے لڑکیاں گیس لیکچررز کے طور پر کام کر رہی ہیں ان کے گھر کا گزارہ مشکل ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی وزیر تعلیم نے اس خصوص میں وعدہ کیا تھا آج تک وعدے کو پرانے ہی کیا گیا اس سلسلے میں فائل کو جلد منظوری دی جائے گیس لیکچررز کو کانٹریک لیکچررز کے مسائی تنقاہیں ادا کی جائیں چند دن قبل شہر میں ہوئی بارش کے دوران مسا ندی میں بہ جانے والے شخص کی ناج دستیاب ہوئی ہے چادر گھاٹ کے شنکر نگر کے رہائشی جہانگیر ایکم اکٹوبر کو ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ مسا ندی کے پاس گئے ہوئے تھے کہ اچانک پانی میں بہ گئے ان کی ناج شہر کے مضافاتی علاقے گھٹ کے سر کے خریب مسا ندی سے دستیاب ہوئی واضح رہے کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ہمائش ساگر اور عثمان ساگر میں پانی کی ستح بڑھ جانے کی وجہ سے مسا ندی میں پانی چھوڑا گیا تھا اور مسا ندی میں پانی کے وہاں میں کافی اضافہ ہو گیا تھا سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ ایم بی بی ایس اور مختلف میڈیکل کورسز کے لیے بارہ ستمبر کو منعقد ہونے والے ان ای ای ٹی ان ای ای ٹی یو جی سی امتحان کو منسوخ نہیں کیا جائے گا عدالت نے امتحان کو منسوخ کرنے سے مطالق داخل ریٹ پیٹیشن کو غیر اہم قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا عدالت میں داخل درخواست میں کہا گیا تھا کہ ماہ ستمبر سن دوہزار اکیس کو ہونے والے ان ای ای ٹی امتحان میں دھاند لے کی گئی تھی اور اس معاملے میں پانچ افیاد درچ کی گئی ہیں درخواست گزارنے عدالت عزمہ سے دوبارہ امتحان کی درخواست کی تھی جسے عدالت نے مسترد کر دیا پیٹرول اور ڈیزل کے خیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں ملک کی مختلف ریاستوں میں پیٹرول اور ڈیزل کے خیمتوں میں پھر ایک مرتبہ اضافہ ہوا ہے چوبیس پیسے کے اضافے کے ساتھ دہلی میں فی لیٹر پیٹرول کی خیمت ایک سو آٹھ روپیے ستر سر پیسے ہو گئی ہے ممبئی میں بتیس پیسے کے اضافے کانگریز جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی نے دو دن قبل اتر پردیش کے لکھین پور کھیری میں مرکزی مملکتی وزیر داخلہ اجہ مشرا کے بیٹے آشش مشرا کی کار سے احتجاجی کسانوں کو رون دیے جانے کے واقعے کی ویڈیو کو بتاتے ہوئے وزیری آزم نریندر موڈی سے سوال کیا کہ وہ کیا صورت لے کر آزادی کا مہا اتسو پروگرام میں شرکت کرنے اتر پردیش آ رہے ہیں پریانکا گاندھی نے مرکزی وزیر کے بیٹے کی جانب سے ہے کہ اپوزیشن اور کسان یونینوں کے رہنمائے نے اتر پردیش کے لکھین پور کھیری میں تشدد پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے پولیس نے پیر کو کانگرس لیڈر پریانکا گاندھی وادرا اور اس پی سدن اکھلے شیادوں کو حراست میں لے لیا تھا جو متاثرین کے اہل خانہ سے ملنے جا رہے تھے کئی لیڈروں کو لکھین پور پہنچنے سے روک دیا گیا دنیا سنا واقع کا ایک ویڈیو حال ہی میں مقامی طور پر ویرل ہوا ہے ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ دو گاڑیاں احتجاج کرنے والے کسانوں کو رونتے ہوئے جا رہی ہیں بتایا گیا کہ اس غیر متوقع واقع سے کسانوں کا احتجاج درہم برہم ہو گیا کانگرس پارٹی اور پریانکا گاندھی نے بھی ٹویٹر پر الگ سے ویڈیو پوسٹ کی تاہم اس ویڈیو کی سرکاری طور پر تصدیخ نہیں کی گئی ہے ہندوستانی فضائیہ کے سربراہ ائر مارشل وی آر چودری نے کہا ہے کہ چین نے مشرقی لداخ کے پاس تین ٹھکانوں پر اپنے ہندوستانی فضائیہ کو تینات کیا ہے ان کا یہ بہان فوجی سربراہ جنرل امیم نروانے کے ذریعے سبھی مشرقی لداخ اور شمالی موچے پر چین کے ذریعے کافی تعداد میں فوجیوں کو تینات کرنے پر الٹ جاری کرنے کے تین دن بعد آیا ہے چین پاکستان شراکت اور دو موچوں پر جنگ کے امکانات کے بارے میں بات بھی آر چودری نے کہا اس شراکت سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے واحد تشویش یہ ہے کہ مغربی تکنیک پاکستان سے چی تک جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی اقین دہانی کرائی کہ پاکستان اور پی اوکے میں ہوائی علاقے میں تشویش کرنے جیسا کچھ نہیں ہے جمعوں میں کانگریس کارکنوں نے آج یو پی میں ہوئے تشدد واقعے کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا کانگریس لیڈران اور کارکنان بڑی تعداد میں یہاں پارٹی ہٹکارٹر کے سامنے جمع ہوئے اور احتجاجی ریالی نکالنے کی کوشش کی تاہم پولیس نے کانگریس کے ان کارکنوں کو ریالی نکالنے کی اجازت نہیں دی مظاہرین اور پولیس کے بیچ رسہ کشی کا یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا اور بعد میں مظاہرین پرام طریقے سے منتشر ہو گئے واضح رہے کہ مظاہرین یو پی حکومت کی طرف سے پریانکا گاندھی کی گرفتاری کے خلاف احتجاج درج کر آ رہے تھے اس موقع پر کانگریس کے سینئر لیڈر رمن بھلا نے ذرہی خوانین کو واپس لینے کی حکومت سے پرزور مانگ کی ہے جماعت اسلام ہن نے اتر پردیش کے گاؤں لکیمپور کھیری میں مبینہ سازشی حاصل میں چار کسانوں کی امباد اور دیگر کئی افراد کے زخمی ہونے پر اپنے رنجوہم کا اظہار کیا ہے اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار اگانکت بھی کیا ہے اس حاصل میں کل آٹھ لوگوں کی جانے گئی ہیں میڈیا کو جاری اپنے بیان میں نائب امیر جماعت اسلامی ہند پروفیسر محمد سلیم نے کہا کہ اس واقعے کو حاصل نہیں بلکہ مبینہ سازش کا ہجا رہا ہے اس کے ذریعے کسانوں کے احتجاج کو غیر خانونی طور پر اور طاقت کے بل پر کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس واقعے نے بالخصوص یوپی کی عوام اور بالعموں تمام باشندگان نے ملک پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ملک میں شہریوں کے بنیادی حقوق کو تمام حدکنڈے استعمال کرتے ہوئے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہندوستانی فضائیہ کے سربراہ ائر مارشل وی آر چودری نے کہا ہے کہ چین نے مشرقی لداخ کے پاس تین ٹھکانوں پر اپنے ہندوستانی فضائیہ کو تینات کیا ہے ان کا یہ بہان فوجی سربراہ جنرل ایم ایم نروانے کے ذریعے سبھی مشرقی لداخ اور شمالی موچے پر چین کی ذریعے کافی تعداد میں فوجیوں کو تینات کرنے پر الٹ جاری کرنے کے تین دن بعد آیا ہے چین پاکستان شراکت اور دو موچوں پر جنگ کے امکانات کے بارے میں بات بھی آر چودری نے کہا اس شراکت سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے واحد تشویش یہ ہے کہ مغربی تکنیک پاکستان سے جی تک جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی اقین دہانی کرائی کہ پاکستان اور پی اوکے میں ہوایی علاقے میں تشویش کرنے جیسا کچھ نہیں ہے بلکر اردو نیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ہندوستان بشمل دنیا کے کئی ممالک میں واتس اپ فیس بک اور انسٹاگرام کے خدمات کئی گھنٹوں تک متاثر اردو میڈیم جونئر کالج کے لیکچرس کو کینٹرک لیکچرس کے مساوی تنخواہیں ادا کرنے اسمبلی میں مجلس کام مطالبہ موسیٰ ندی میں بہجانے والے جہانگیر کی ناش برامر اور پیٹرول و ڈیزل کی آسمان کو چھوٹی قیمتیں اندھن کی قیمتوں میں اضافے کو لے کر عوام میں برہمیں اسی کے ساتھ ہی ہم بیٹ کر اردو نیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیحہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ